اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے ہم لوگوں نے ڈیٹرمنٹس آف ڈیمانڈ پڑھنے شروع کیا تھے ہم کہتے ہیں وہ تمام فیکٹرز جو ہماری ہیلپ کریں ڈیمانڈ کو ڈیٹرمنٹ کرنے ہیں تو ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تمام کے تمام فیکٹرز that help us to determine demand are called determinants of demand or factors of demand بچہ وہ تمام factors جن کی مدد سے ہم demand کو determine کرتے ہیں determinants of demand کہلاتے ہیں determinants of demand are mainly categorized into two categories first one price factor and the second one non-price factor or other than price factors these are also known as shifters of demand انہیں ہم کہتے ہیں یہ demand کے shifters بھی ہیں انہیں کہتے ہیں shifters of demand اچھا shifters of demand کیوں بولتے ہیں انہیں کیونکہ ان کی وجہ سے پورے کا پورے demand تب ایک جگہ سے دوسری دگا shift کر جاتا تو یہ demand کو shift کروانے والے factors ہیں تب ہی انہیں کہتے ہیں shifters of demand یہ demand کو shift کروا جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری کی پوری demand ہی change کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انہیں non-price factors بھی کہتے ہیں other than price factors بھی کہتے ہیں shifters of demand بھی کہتے ہیں یا انہیں sometime exogenous factors بھی بولتے ہیں جی پرائیس کے factor پہ ہم بات کرتے ہیں law of demand کی application کے لئے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان factors کے وجہ سے demand change نہیں ہوتی جیسے income ہے اگر آمدنی بھڑ جائے تو کیا consumer اپنی demand زیادہ نہیں کر سکتا زیادہ چیزیں نہیں خرید سکتا اچھا companies advertisement زیادہ سے زیادہ کیوں کرتی ہیں aroma کہتے ہیں aroma کھانے پینے کی چیزیں کی لئے smell ہوتی ہے جب ہم وہ smell ہمارے بھوگ لگی ہوئی ہو یا ایک time کھانے پینے کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عموما شام کے وقت جب کھانے کا time peak پہ ہوتا جب بھی advertisement ہوگی زیادہ تر food items کی ہوگی aroma وہ کیا آپ کی urge آپ کا دل چاہتا ایسا کھانا ہونا چاہیے آپ وہ چیز test کرنے کے لئے desire کرتے ہو تو advertisement companies زیادہ سے زیادہ کیوں کرتی ہی اس وجہ سے کیونکہ ان کی demand سیل کی demand بھر جائے تو یہ effect تو کرتا ہے یہ exogenous factor exogenous factors کا مطلب وہ factors جو entity کے control میں نہیں inside the organization وہ beyond the organization باقی ہم انشاءاللہ detail میں ان کو discuss کریں chapter 5 میں اور 6 exogenous factors کے نام سے اچھا بچھے ان میں سے کچھ factors کی بات جیسے price factor کی میں نے detail discussion کی extension اور contraction in demand بھی price کے بڑھنے سے quantity demand کم ہو جائے پھر بچھے ہم نے definition بڑھی تھی substitute goods کی ہم نے کہا دو یا دو سے زیادہ ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کہ متبادل استعمال ہو سکتی انہیں کہتے ہیں substitute goods اور اس کی example بھی discuss کی تھی جیسے tea and coffee water and juice پھر اور اس کو میں نے conclude کیا تھا کہ جب بھی price of substitute goods بڑھ جائے increase کر جائے تو demand جس good کو ہم study کر رہے ہیں اس good کے demand rise کر جائے گی جب اس کی قیمت بڑھے گی تو لوگ اس کو کم خرید دیں گے ہماری good کی demand market میں بڑھ جائے گی کیونکہ ہماری competitor کی چیز مہنگی ہو گئی ہے ہماری چیز اس کے لئے comparatively cheaper ہو گئی ہے اسی طرح سے اگر competitor market میں اپنی product کی قیمت کو کم کر دیں تو اس کی چیزیں زیادہ بھکیں گی ہماری product کی demand کم ہو جائے بات clear ہے بچے اسی طرح سے بچے ہم نے اس کے بعد concept discuss کیا تھا complementary goods دو یا دو سے زیادہ ایسی چیزیں جو ہی کٹی استعمال ہو تو user کو فائدہ ملے گا اس کی need پوری ہو سکے گی ایسی دو یا دو سے زیادہ goods کو ہم complementary goods کہہ جیسے petrol اور گاڑی ہم نے اس کی مثال discuss بچے ہم نے summary discuss کی تھی اگر complementary goods کی price بڑھ جائے تو جس good کو ہم study کر رہے ہیں اس کے demand کم ہو جائے گی کیونکہ دونوں composite goods ہیں جب price بڑھے گی تو ہم main goods بھی نہیں buy کر سکیں گے تو اس کے لئے supplementary goods کی demand کم ہو جائے complementary good کی دوسری چیز جیسے میں نے کہا mobile phone بہت سستے ہو جائے تو sim کی demand بڑھ جائے گی لوگ sim زیادہ سے زیادہ خرید دیں گے تو price اگر mobile phone کی کم ہوگی تو sim demand بھی بڑھ جائے گی sim demand بڑھ جائے پرائیز بڑھ جائے جی میں بتایا تھا ہم ان دونوں کے relationship کتنا vary کرتا ہے کتنا strong ہے اس میں سے ایک product ہوتی ہے main product جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں printer companies نے سوچا کہ ہم منافع زیادہ سے زیادہ کیسے earn کر سکتے انہوں نے کہا printer سستہ کرتا اچھا printer سستہ کرنے سے فائدہ ہوگا 20 دن بعد 2 مہینے کے بعد اس کو cartridge refill کروانی پڑے کی نا تو وہ cartridge refill کروائے گا profit اس سے اند کر لیں گے لیکن اگر printer سستہ ہی نہیں کیا کسی پرچیز پار میں نہیں آیا تو وہ خرید دیں گئی نہیں تو cartridge بھی نہیں بیج پائیں گے وہ منافع ہی مارکٹنگ اب data networking ہوگی تو یہ اس طرح سے کچھ main products ہو جاتی ٹھیک ہوگا جی بچے آعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے ہم لوگوں نے 4th point سے بات شروع کرنی ہے کچھ points جو میں نے آپ لوگوں کو home work میں solve کرنے کے لیے دیئے امید ہے آپ لوگ solve کر رہے ہوں گے دیکھئے گا discuss کرتا ہوں اگر کوئی confusion ہوئی تو مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ home work check بھی کرنا شروع کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم income of the consumer کی income اچھا بچے سب سے پہلے میں اس کی ڈائیگرام بناتا ہوں پھر میں اس کو explain کروں آووز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس ایکس پوائنٹ وائی ایکس بچے وائی ایکس کے الانگ پرائز اور ایکس ایکس کے الانگ کونٹرٹی بچے ڈیمانڈ کرو ڈی ڈی میں کہتا ہوں let's suppose ایک پوڈرٹ کی قیمت ہے ہنڈرڈ روپیز کنجومر اس کے ہنڈرڈ یونٹ ڈیمانڈ کر رہا ایڈ پوائنٹ اے پرائز اور کونٹرٹی کونٹرٹی in یونٹ پوائنٹ پوائنٹ روپیز بچے let's suppose ایک پوڈرٹ کی قیمت ہنڈرڈ روپیز ہے کنجومر ڈیمانڈ کر رہا ہنڈرڈ یونٹ مجھے بتائی گئے کنجومر کی ٹوٹل انکم کتنی ہوں گی پھر ان دون کو ملٹیپلا کریں ڈیمانڈ ایسا ہی ہے کوئی دیکھا تو نہیں اچھا اگر میں کہوں کوانٹرٹی کا نہیں بتا بتا سکتا کوانٹرٹی کیسے کلکولیٹ کریں بڑی سمجھایا ہوا ہے کوانٹرٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوانٹرٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میں کیلکولیٹ اچھا بچھے مجھے بتائی گے دس ہزار اگر انکم ہے کنزیومر کی ایک پڑک کی قیمت ہے سو روپے کنزیومر کتنے یونٹ اس کے ڈیمانڈ کر رہا ہنڈرٹ ہنڈرٹ یونٹ ڈیمانڈ کر رہا نا کوئی دیکھ کر تو نہیں بچھے تو یہ ہنڈرٹ میں نہیں آن پہ بیلنس ڈیمانڈ نہیں اگر پرائس میں کوئی چینج نہیں آیا لیکن کنزیومر کی انکم دس ہزار کی بجائے پند ہزار ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے گا وہ کتنے یونٹ ڈیمانڈ کر ہے 150 تو اب مجھے آپ بتائیے گا انکم کے بڑھنے کی وجہ سے انکم کے بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی انکم بڑھی ساتھی ساتھ کیا بڑھ گیا ڈیمانڈ بڑھ گئی کیا پرائس میں کوئی چینج آیا ہے تو ہم نے کہا تھا ادھر دن پرائس فیکٹر یہی بولا تھا ادھر دن پرائس فیکٹر پرائس کے علاوہ کسی گیا نون پرائس فیکٹر یہ بات کلیر ہے کیا ہوا ہم یہاں پہ اگر کوئی relationship سمجھ دیں تو relationship سمجھ دیں ہمیں باقی چیزیں constant اگر simultaneously سبھی چیزیں لیں تو relationship نہیں سمجھ پائیں کلیر ہو گئے بسکیٹ کی قیمت اگر کم ہو جائے جیسے 40 روپے کا بسکیٹ ہے میرے پاس 40 روپے میں ایک دوکان دار کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا یہ بسکیٹ دینا مجھے تھا 40 روپے کا میں نے 40 روپے دی دی ایک بسکیٹ دی اس نے میرے سامنے دو رکھ دی اس نے کہ 20 روپے کا ایک ہے تو اب آپ مجھے کہ پرائس میں کوئی چینج نہ ہے لیکن انکم بے ایفیٹ لوں تو ہمیں ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرتے ہو یہ ایک 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 کوٹ کرنی پڑ ہم پڑیں گے بسکیٹ آف گوڈ کا جیسے بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی بسکیٹ آف گوڈ کیا ہوتا ہے انسان اپنی آمدنی ساری کی ساری ایک گوڈ پہ تھوڑی خرج کرتے وہ تو ہم بسکیٹ آف گوڈ بچے تو اب ہم بات کو سمجھ نا تو سمجھ نے کے لیے ایک ٹائم پہ ایک فیکٹر کو کچیٹر کرتے تاکہ بات کو اچھے سے سمجھا جا سکتے ٹھیک ہو گئے جی بچے اچھا جی بچے تو اب یہاں پہ ہمیں ڈیمانڈ کرو کو شیفٹ کروانا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ پرائس میں تو چینج نہیں آیا پرائس میں چینج آیا بینا ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی بچے ڈیمانڈ کرو نے آیا ڈی پوائنٹ بی تو بچے یہ آؤٹوڈ شیفٹ ہو رہے کیا بولیں گے بچے رائس شاہ بات کلیر ہوگی یہ رائس کر گیا جی اسے آؤٹوڈ شیفٹ بھی کہتے ہیں کیا ورڈ بولتے ہیں اس کے لیے آؤٹوڈ شیفٹ یا ایک اور نام بھی اس کا use کرتے شاہ باش ٹائٹ کوئی دکت تو نہیں بچے کسی کو بھی آؤٹوڈ شیفٹ یا رائٹ ورڈ شیفٹ اچھا بچے اگر انکم کم ہو جائے تو انور یا اسے کیا بولیں گے فال بات سمجھ میں آ جائے گی کوئی دکت تو نہیں ہوگی میں اس کی سمجھ دوسری ڈیگرام نہیں بنا رہا ہوں میں اس کی سمجھ لکھنے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے اگر انکم انکریز کر جائے انکم بڑھ جائے انکم کے بڑھنے سے ڈیوان بڑھے گی یا کم ہو جائے گی شاب رائز کر جائے گی ڈیوان رائز کرے گی اون دا ادر اچھا بچے اگر انکم ڈیوان کر جائے ایکسیلنٹ فال ان ڈیوان ڈیوان ہماری فال کرے گی ایم سی کون سال کر پائیں گے نا انشاء اللہ کوئی کنفیان ایدورتیزمنٹ 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 کلیر ہو گیا جی بچے تو یہ ہم سیمپل سا سیریل نمبر ایدورتیزمنٹ اور ایفیکٹ سال دیوان 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 کوئی کنفیان تو نہیں بات سمجھ میں آگئی ہے ٹیسٹ ڈ فیشن جی بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریل نمبر ٹیسٹ اور فیشن اور ایفیکٹ آن ڈیمانڈ جی بچے فرس ون اچھا اگر فیشن ان ہو جائے شاو اگر کسی چیز کا فیشن ان ہو جائے تو ڈیمانڈ رائز کر جائے اور اگر کوئی پرڈک آوٹ فیشن آوٹ ہو جائے بل ٹھیک ہو جائے یہ پرڈک آوٹ 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 فیشن ہو جائے تو فال ان ڈیمان ڈیمانڈ ڈیمانڈ فال کر جائے گا بات کلیر ہے جی بچے ڈیمانڈ 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 جی بچے اگر پاپولیشن سائز انکریز کر جائے بلکل ٹھیک ہو گیا جی lies in demand اور اگر ڈیکریز کر جائے بچے اور بچے سب سے لاسٹ پہ ایر تھ ون ٹیکس اس بچے یہ ڈیکی ٹیکس سے یاد رکھئے کو جی بچے سب سے پہلے اگر ٹیکسز انکریز کر جائیں بلکل ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ کم ہو جائے گی سیکنڈ ون بچے اگر ٹیکسز کم ہو جائیں ڈیمانڈ انکریز کر جائے گی جی بچے بچے ٹیکسز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس اس کو بندی رہنے دیں تو بہتر نہیں ہے ہاں اس کو بندی رہنے دیں جزاکو ملوخ ہے بارک اللہ زیادہ سفوگیشن تھیل ہو رہی ہے نہیں اگر فیل ہو رہی ہے تو کر لیں چلا دیں اگر گزارہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے جزاکو ملوخ ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اچھا بچے ٹیکسز ہوتے ہیں دو طرح کی ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں ایسے ٹیکس کو جس کا بھوش بھی مجھے ہی برداشت کرنا ہے ایسا ٹیکس کیا کہلائے گا ڈائریکٹ ٹیکس لاغو بھی میرے پہ ہوا اور بھوش بھی میں نے ہی برداشت کیا ایسا ٹیکس کیا کہلائے ڈائریکٹ ٹیکس 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 جی بچے یہ دیکھئے گا سیلس ٹیکس میں ہی ہماری ایک ایک ایمپل ہے مینوفیکچرر نے چیزیں مینوفیکچر کی اس نے مینوفیکچر کر کے ڈسٹریبیوٹر کو بھیج دی ڈسٹریبیوٹر نے ڈیلر کو ڈیلر نے ہول سیلر ریٹیلر اینڈ یوزر جب مینوفیکچرر نے چیز بنائی تھی جیسے لیپ ٹاپ بنائیا یا کوئی ایسی بنائیا ریفریجیریٹر بنائیا چیرز فریچے کچھ بھی بنائیا گاڑی منوفیکچر کی اس پہ ٹیکس ایمپوس ہو گیا اس نے وہ ٹیکس ایف بی آر کو دے دیا لیکن وہ ٹیکس نے ریکاور کر لیا کس سے ریکاور کیا ہولسیلر اور سوریkh地スریبیوٹر سے سوری protest Здесьیبیوٹر نے وہ ٹیکس مینوفیکچرر کو دے دیا لیکن ریکاور کس سے کیا ڈیلر سے ڈیلر نے ہول سیلر سے ہول سیلر نے ڈیلر کیس سے ہم لوگوں سے ینڈ یوزر سے تو لاغو کس پہ ہوا رہا ہے مینوفیچرل بوجھ کون برداشت کر کے بیٹھ گیا ایسا ٹیکس جس کا انسیدنس اینڈ ایمپیک سیم پرسن پہ نہ ہو ڈیفرنٹ لوگوں پہ ہو ایسا ٹیکس کو کہتے ہیں انڈاریک ٹیکس بات کلیر ہوئی ہے ٹیکس دو طرح کی ایک ہے ڈاریک سیکنڈ ون انڈاریک انسیدنس اینڈ ایمپیکٹ اون سیم پرسن ڈاریک اگر دو مختلف لوگوں پہ ہوگا تو انڈاریک اب میں ڈاریک سے بات سمجھانے لگا ہوں جو آپ لوگوں کو کنفیئن ہوئی ہے بچے لیٹس پوز ہم ایک ایمپل لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک صاحب کی انکم ہے ایک لاکھ روپیا اس پہ گورنمنٹ نے پانچ ہزار روپے کا ٹیکس لگا دیا اب مجھے بتائیے گا اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کتنے پیسے بچے نائنٹی فائف بات کلیر ہو گئی اچھا اگر انکم ایک لاکھ روپے ہی ہے اب گورنمنٹ نے کا ٹیکس پانچ ہزار نہیں لگے گا بلکہ ٹیکس کی اماؤنٹ کم کر کے ہم آپ سے صرف دو ہزار روپے لیا کریں گے اب خرچ کرنے کے لیے کتنے پیسے موجود ہیں اب آپ مجھے بتائیں آپ کی ڈیمانڈ بڑھی یا کم ہوئی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کا مطلب ٹیکس کی اماؤنٹ اگر کم ہوئی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی بات کلیر لیکن اگر ٹیکس پانچ ہزار کی بچائے دس ہزار لگ جائے تو اب خرچ کرنے کے لیے پیسے کتنے بچے نائنٹی داؤزن تو اس کا مطلب ٹیکس کی اماؤنٹ بڑھی ڈیمانڈ کم ہو گئی ایسا ٹیکس جو ایک ہی پرسن پہ ایمپوز بھی ہوگا اسی پرسن کو اس کا بوجھ بھی برداشت کرنا ہے ایسے ٹیکس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ کا تعلق ڈیریک ٹیکس کے ساتھ انڈیریک ٹیکس کے ساتھ نہیں ہے بات سمجھ پہ آگی بچے اب سب لوگوں کو کوئی کنفی ہے بلکل ان سب چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کر دیتے ہیں دیکھیں ویدر کلیمیٹ بہت سارے فیکٹرز ہیں ویدر کلیمیٹ اگر فیوریبل ہے تو ڈیمانڈ رائز کرے گی انفیوریبل ہے تو ڈیمانڈ فال کر جائے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آدھر فیکٹرز ہیں لائن آرڈر بلکل ڈیک ہو گیا جیسے کمپلائنس کرنی ہے لاؤ کی لاؤ کی کمپلائنس کرنی ہے کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے تو ہیلمٹ کی ڈیمانڈ اب ہیلمٹ کی ڈیمانڈ کیا پرائنس کے کم ہونے کی وجہ سے بڑی نہیں لائن آرڈر کمپلشن فائن ایم پوزیشن کی وجہ سے بڑی تو اس کے گیس میں بھی بلکل اسی طرح سے اپلائے ہو جائے ٹھیک ہو گا تو بہت سارے باقی فیکٹرز ہیں دو یہ میں نے انٹینشنلی سکپ کیا تھے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا اچھا بچے اب ذرا ہم ایک چھوٹا سا کونسپ کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا باقی چیزیں میں بات میں ڈسکس کروں گا ایک بات نئی پڑھنی شروع کرتے ہیں گفن گوڈز کے بارے میں آج پڑھتے ہیں میں ایکی اگزیمپل سے بات سمجھنا چاہوں گا بہت سمجھنے چاہوں گا بڑی سمپل اگزیمپل رکھوں گا اب یہ نہ کہہ yourselves آپ جھرہ اس کو کمپلیکس کریں کمپلیکس کروں گا بات نہیں سمجھا پائے میں ایک اگزیمپل aitٹہوں میں کہتا ہوا مواشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کتنی طرح کے طبکے رہتے ہیں دو طرح کے ایک ہے امیر لوگ اور دوسرے لوگ ہیں غریب لوگ کلیر ہو گیا اکنومک زیادہ تر پروبلمز جو فیس کرنی بڑھتی ہیں لوگوں کو ان کے بارے میں ڈسکیشن کر رہی ہے تو بینہ ہم غریب لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یہاں تک بچے بات کلیر ہے معاشرے کے اندر زیادہ تر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں دو کٹیگری کے لوگ رہتے ہیں ایک امیر کٹیگری کے اور ایک غریب امیر کے لیے ہم کہہ رہتے ہیں comparatively rich person اور دوسرے comparatively poor اچھا غریب انسان اپنی آمدنی کو اپنی انکم خرج کرتے ہیں ہم چپٹر نمبر سیون میں جا کے پڑھیں گے کچھ کونسپٹ کہ ان کا پیٹرن کنزمشن پیٹرن کیسا ہوتا ہے ابھی فیل وقت ہوں سیمپل سی باتیں کرنی غریب انسان اپنی آمدنی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں دو طرح کی گوز پہ زیادہ پورشن یہ کنزیوم کرتے ہیں more proportion کنزیوم کرتے ہیں on food items یا اس کو food sustenance بھی کہتے ہیں خوراک پہ باقی لیس پورشن on on other items تو غریب انسان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کس پہ خرج کرتا ہے خوراک پہ یہی بات بولی نا ہم نے ہم نے کیا بولی غریب انسان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کہاں پہ خرج کرتا ہے ٹھیک ہو گیا غریب انسان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کس پہ خرج کرتا ہے خوراک پہ اب ہم نے اس سے آگے بھی بات ضرورت ڈسکس کرنا ہے اس کو بھی ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں یہ دو طرح کی گوڈز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کمپارٹیب لی کسٹلی گوڈز اور سیکنڈ من ہوتی ہے کمپارٹیب لی چیپ پر گوڈز ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی تو دکت تو نہیں ہے اب ایک کنزیومر کی یوز کر رہا ہے کنزیوم کر رہا ہے کتنی ویلیو کنزیوم کر رہا ہے بچے فور ہنڈرڈ اینٹو تھری ویچیز ایکوال ٹو روپیز ٹویلھ ہنڈرڈ ٹویلھ ہنڈرڈ وہ میٹ پہ سپینڈ کر رہا ہے اچھا بچے دوسری طرف بریڈ ہم کہتے ہیں بریڈ کی پرائز پر یونٹ بچے روپیز فورٹی پر یونٹ ہے وہ اس کے کتنے یونٹس کنزیوم کر رہا ہے ٹونٹی یونٹس تو ٹوٹل پیسے کتنے خرچ کر ڈالے بریڈ پہ کنزمشن کتنی کر ڈالی فورٹی ملٹی پلاب ایٹ ٹونٹی ویچیز ایکوال ٹو روپیز ایٹھ ہنڈرڈ تو ٹوٹل کتنے پیسے کنزیوم کر دیئے پورا دو ہزار بات کلیر ہو گئی یا تا کوئی کنزیوم تو نہیں ہے بچے ابھی بات سمجھنے لگے نا اس کو بچے ہم نے یہ بات کہی کہ امیر انسان اور غریب انسان دو طرح کے سوسائیٹی میں معاشر میں موجود ہوتا ہے غریب انسان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ خراب پہ خرچ کرتا ہے تو ہم نے صرف خراب کو ہی کنسیڈر کر لیا باقی آئیٹمز کو بلا دیا اب یہ دونوں خراب ہی ہیں تو ہم نے کہا تھا خراب پہ زیادہ تر خرچ کرتا ہے ادھر آئیٹمز کو تو ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا ایزمشن لے لی اب خراب میں بھی دو طرح کی چیزیں ایک ہے تھوڑی سی مہنگی چیزیں اور ایک ہے تھوڑی سی سستی چیزیں مہنگی چیز میں ہم نے اگزامپل لے لی میٹ کی اور سستی چیز میں ہم نے اگزامپل لے لی بریٹ ہم نے کہا میٹ کی پرائز 400 روپیز پر کےجی ہے اور بریٹ ایک 40 روپیز کی ہے ہم نے پپورشن دیکھا کہ وہ اپنی آمدنی میں سے 20 یونٹس بریٹ کے لے رہا ہے اور 3 کےجی میٹ بائے کر رہا اگر پرائز چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوں ہم نے اب یہ بات سمجھتا ہے میں کہتا ہوں لیٹس پوز پرائز چینج ہو رہی ہے بریٹ کی میٹ کی نہیں بریٹ کی پرائز چینج ہو گی بریٹ کی پرائز پر یونٹ 40 روپیز نہیں ہے بلکہ اب کتنے ہی روپیز ہو گئی 50 روپیز ہو گئی جبکہ میٹ کی پرائز پر کے جی روپیز 400 ہے اب مجھے جواب دیجئے گا یہ is it possible for the consumer to spend his money income on the same proportion as he already spent before the change in price it is not possible because before price change وہ کتنا ہی unit بائے کر سکتا تھا بریٹ کے 20 اور میٹ 3 kg بائے کر سکتا تھا but it is not possible for her یا his کہ وہ کنزیوم کر سکے سیم پرپوزشن سے after the changing price تو اب اسے کسی ایک پورڈک کی کنزمشن کم کرنی وہ بیسک پورڈک کی کنزمشن کم نہیں کر سکے گا وہ کیا بریٹ اسے پیسے سیم کہاں سے کرنی میٹ سے میٹ کی کنزمشن کنزمشن کم کریں اب اس نے میٹ کی کنزمشن کے جی میں 2 kg کر دی اب 2 kg کنزیوم کیا تو مجھے بتائی گا اس کی total کنزمشن کتنی بنے گی 800 excellent بلکل ٹھیک 400 multiply by 2 which is equal to 800 اب جتنے بھی پیسے اس نے سیپ کیا ہے وہ سارے کے سارے کس کی کنزمشن پر spend کرے گا ہماری assumption ہے وہ سیپ نہیں کرے گا اب وہ بچے units buy کرنے لگا ہے bread کے 24 units buy کرے گا ایسا ہی ہے جی بچے consumption بتائیے گا جی بچے 24 کو multiply کریں بچے 50 multiply by 50 which is equal to rupees 1200 ایسا ہی ہے 1200 اب بچے مجھے بتائیں total اس نے کتنے پیسے consume کر ڈالے کر دیئے بچے آپ ادھر concentrate کرنا ہے ادھر 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 پرائیس کس کی بڑھی تھی پرائیس بڑھی تھی bread کی اور demand بھی کس کی بڑھ گئی ایسی گوڈ جس کی پرائیس کے بڑھنے سے اس کی demand بڑھ جائے اس کو گفن گوڈ کہتے ہیں ایسی گوڈ جن کی demand ان کی پرائیس کے بڑھنے سے بڑھ جائے ایسی گوڈ کو کیا بولتے ہیں گفن گوڈ میں اس کی definition لکھنے لگا ہوں those goods whose demand increase with the increase in its price اس کی positive slope ہوتی ہے exception ہے بہت بڑھ گئی اس کی پرائیس کے بڑھ گئی those goods whose demand increase with the increase in its price price is called different goods تو بچھے ایک اور بات بڑھ ایمپورٹن گفن گوڈ those goods has positive slope has a positive slope جی بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ بیٹ کی پرائیس بڑھی اور اس کی demand بھی بڑھ گئی تو ایسی گوڈ جس کی پرائیس کے بڑھنے سے اس کی demand بڑھ جائے ایسی گوڈ کو بچھے کیا بولتے ہیں different goods clear ہوا کوئی confusion تو نہیں ہے definition یاد رکھ لیں گے those goods whose demand increase with the increase in its price are called different goods اور اس کے demand کف کی سلوپ کیا ہوگی positive باقی ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک شہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرک و عطوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ